لات ایسے ہی ماری کہ پھر سوچنے لگ گئے کہ ہم نے ماری کیوں لات وجہ کیا تھی تو اب تک یہ صرف معلوم ہو سکا ہے کہ ہمیں تکلیف تھی ہمیں خارش ہو گئی تھی اور ہم ایسے ایسے کر رہے تھے تو وہ خارش ایسی تھی کہ دل دل بھی جلنے لگا اور اس دل جلنے میں ہم نے لات ماری دوا نہیں کی جا سکتی تھی لات وہ نہیں بس لات ہم نے مار دی اس طرح آپ کی کیفیت ایسی تھی کہ ہم نے کہا کہ لات کے سوا کچھ کام نہیں کر چلے گا لیک اور پھر ہم نے خانہ پوری کرنی تھی جن کو وہ جو لات لگی وہ ڈھیر ہو گئے پھر ہم ایسے نمونے اکٹھے کر کے لائے اے ران لمبیہ لمبی تاری انہوں نے پھر دو مہینوں میں اس ملک کے ساتھ وہ کیا کہ دشمن ملک باقاعدہ منصوبہ بددی کرتا تو وہ ایک سو بیاسی سے دو سو بارہ تک ڈالر نہ لا سکتا کل آپ نے کہا دو سو آٹھ ہے آپ کی مسکرات ایسے تھی مجھے گمانوش ہے ڈالر مفت ہو گیا اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں آپ روپائیوں کے بجائے ڈالر دیے جائیں گے عوام کا بینڈ بج گیا ہے لات مارنے والے پشیمانی میں ڈوبے ہوئے ہیں جو بہروپیے لائے گئے وہ لڑیاں مار رہے ہیں ان کے مقدمات ختم انہوں نے قوانین تبدیل کر دیئے انہوں نے سب کچھ کر دیا آئی ایم ایف نے ایسے کان کھینچے کہ پٹرول کو لے کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور عوام اب جو ہے جس کی بینڈ بجائی جا چکی ہے عوام پوچھ رہی ہے اور بتا تو دے ہمارے گناہ کیا تھے ہم نے کیا کیا تھا تو صورتحال یہ ہے تو پی ٹی آئی اور عمران خان جس پہ آپ سارا ملبا ڈال رہے ہیں انہوں تو انہیں تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا ساری کیفیت شروع ہوئی اس تاریخی لات سے لات ماری جس کی وجہ تھی ہمیں خارش ہو خارش کیوں ہوئی یہ سمجھ لیے ضرورت ہے محکمہ آپ پاشی کا ایک زہلی ادارے کی تقرری تھی تقرری پہ کوئی جھگڑا نہیں تھا اس پہ بالکل تھا اتفاق تھا کہ جس کو آپ نے زہلی ادارے میں محکمہ آپ پاشی کے اب لگانا ہے بالکل لگائیں پھر بات صرف یہ ہوئی کہ مسئلہ ہوا کہ خط کس نے نکالنا ہے یہ جو دنیا اسلام کی واحد ایٹمی بابر ہے اس میں جھگڑے ان معاملات پہ ہوتے ہیں کہ خط کس نے نکالنا ہے انہوں نے کہا کہ وہ جو بیچارہ پارچہ جات ہے جسے آئینے پاکستان کہتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو تقرری آپ نے کرنی ہے جو چن لیا آپ نے اس کا خط وزیراعظم دفتر سے نکالا جائے گا ہم نے کہا تمہاری مجال اور پھر کچھ ہمیں انتظار بھی کرایا ہم نے کہا پھر ہم بتاتے ہیں سبق سکھاتے ہیں اس سبق سکھانے سے اور جس لات مارنے سے وہ اور پھر جو لڑیاں ماری جا رہی ہیں یہ جو آئے ہیں جو انہوں نے قانون ادھر زمانتیں پکی ہو گئی ہیں کوئی بچارہ ہارٹ اٹیک کسی کو ہو رہا ہے ان کے درجات بلند ہو ان کی بارے میں ذکر نہیں کرنا چاہیے کوئی بچارے جو ہیں وہ پتہ نہیں دبائی میں ان کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے وہ ہے ان کے بھی درجات بلند ہو کیسز ختم باقی سارے اور زرداری صاحب کی مسکرات جو ہے رک نہیں رہی وہ ایک طرف سے ایسے پھیلی جاتی ہے جب بھی وہ بات کرتے ہیں مسکرات پورے کے پورے مدل ان کے خوبصورت مطلب میں اب کیا کہوں وہ پسل میں نہیں ہونا چاہتا لیکن خوبصورت سارے وہ کر رہے ہیں ان کی گاڑیاں لگی ہوئی ہیں اوپر باپ نیچے بیٹا ٹھیک پروٹوکال لگی ہوئی ہیں گاڑیاں لگی ہوئی ہیں پریشانی ہے تو محکمہ آپاشی کو ٹھیک اور عوام کو جن کا بینڈ جو ہے میں کہتا ہوں بجایا جا چکا ہے مکمل طور پہ ٹھیک اور مزید مزید ایک ساتھ بینڈ بجانے کے ابھی باقی ہیں